الحمدللہ رب العالمین صحیح مسلم قبل احترام دینیوں میلی بھائیوں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے راوی سعد ابن ابی وقیس رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ تقوی والا ہو بے نیاز ہو شہرت و ناموری سے دور رہ کر کے گمشدی کی زندگی گزارے گویا کہ اس حدیث کے اندر اور تین صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں اگر وہ تینوں صفات کسی انسان کے اندر ہیں کسی مومن اور مسلمان کے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان سے انسان سے محبت کرے گا تینوں بڑی عظیم صفات ہیں سب سے پہلی صفت ایسا بندہ جس کے یہاں تقوی ہو تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزار دے جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ ہے اور اس کے رسول نے دیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرے اور جن جن چیزوں سے اللہ ہے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے انسان خود کو دور رکھے یہی تقوی ہے دوسری صفت غینا نفس انسان کو بے نیاز ہونا چاہیے ایک حدیث ہے لَيْسَ الْغَيْنَا بِكَسْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغَيْنَا غَيْنَا النَّفْسِ مالداری زیادہ ساز و سامان سے نہیں ہوتی ہے کسی انسان کے پاس خوب روپے پیسے ہیں مال کی جائزات کی فراوانی اس کے پاس ہے لیکن وہ انسان بے نیاز نہیں ہے تو وہ مالدار نہیں ہو سکتا مالدار صحیح معنوں میں وہ انسان ہے جس کے یہاں بے نیازی پائی جائے بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے مختلف انسانوں کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں کسی انسان کے پاس خوبصورت کپڑا ہے خوبصورت حویلی ہے اللہ نے اسے دیا ہے وہ رہے لیکن لالچ کی نگاہ سے اگر انسان دیکھتا ہے تو وہ انسان بے نیاز انسان نہیں ہو سکتا جس حالت میں اللہ نے انسان کو رکھا ہے اور جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر ہم اکتفا کر کے زندگی گزارے یہی نفس کی بے نیازی ہے تیسری صفت ہے شہرت و ناموری سے دور رہ کر کے انسان زندگی گزارے شہرت و ناموری یہ بہت خطرناک چیز ہے اگر انسان شہرت پسند ہو جائے تو ایسی شکل میں اس کی بڑی بڑی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی برباد ہو جائیں گی شہرت سے انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے شہرت کے سبب بسا اوقات انسان کے وقت ضائع ہوتے ہیں شہرت کے سبب کبھی کبار انسان غیبت میں چغلی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے ایک انسان ہے اکیلے کی زندگی گزار رہا ہے تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے لوگ اسے نہیں جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے لوگوں سے آمنہ سامنا اس کا بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان وہ بہت کم آتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ بہت کم آئے گا تو سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ اس کا وقت محفوظ رہے گا اور وہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگا لے گا لیکن وہیں پر اگر انسان بارہ گھنٹے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے لایانی کام کے لئے کوئی کام نہیں ہے اس ہوتل پر اس چورائے پر اس دکان پر جا جا کر کے بیٹھ رہا ہے سب سے بڑا نقصان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے دوسرا نقصان عبادت کے لئے وقت نہیں نکال پائے گا تیسرا نقصان انسان لایانی جگہوں پر جب بیٹھے گا تو غیبت سے اور چگلی سے محفوظ بھی نہیں رہے گا اس وجہ سے شہرت و ناموری سے انسان کو دور رہ کر کے یک سوئی کی زندگی گزارنی چاہیے اسی میں انسان کے لئے آفیت ہے لہذا حدیث کے اندر جو تین صفات ذکر کی گئی ہیں ہمیں ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے اور ہم اس کی نگاہوں میں محبوب اور پیارے ہو جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الالعالمین تو ہم تمام لوگوں کو اچھی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آحادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن آمین